اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ تعالیٰ کا ذکر کسرت سے کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ تمام اولیاء اللہ نے یہ بات فرمائی ہے کہ انسان کی حقیقی فلاح تب ہے جب نفس اور خناس سے چھٹکارہ حاصل ہو جائے کیونکہ نفس اور خناس حقیقی برائیاں ہیں اور تمام برائیوں کی جڑ یہی ہے جب تک یہ چیز ہے انسان کے اندر انسان کے اندر فسادات وسوسے اور شیطانی خیالات آتے رہتے ہیں اور یہی چیزیں برائی کے طرف لے کر جاتی ہیں جب انسان کے نفس اور خناس سے چھٹکارہ حاصل ہو جاتا ہے تو انسان فلاح پا جاتا ہے وہ چھٹکارہ کیسے حاصل کرتا ہے اس کا بہترین جو ذریعہ ہے وہ ذکر قلب ہے ذکر قلب کے ذریعے سے انسان ان تمام چیزوں کے ساتھ ان پر قابو پا لیتا ہے اور ان چیزوں کو ختم کر دیتا ہے نفس اور خناس کو قتل کر دیتا ہے اس قرآن پاک اس آیت کا یہ تشریف فقیر نور محمد قلاشوی رحمت اللہ رہ اپنی تصنیف عرفان میں فرماتے ہیں آپ فرماتے ہیں اسی آیت کی تشریف کر رہے ہیں آپ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ذکر سے ذاکر کے اصافِ زمیمہ اور اخلاقِ قبیحہ رفتہ رفتہ اصافِ حمیدہ اور اخلاقِ حسنہ میں بدل جاتے ہیں کیونکہ اس کے اندر ناریت ختم ہو جاتی ہے اور نورانیت آنا شروع ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے اس کے ہر کردار میں اخلاق میں سب چیزوں میں تبدیلی آنا شروع ہو جاتی ہے حتیٰ کہ ملکوتی اصاف سے موصوف ہو کر اللہ تعالیٰ کے قرب وصال اور مشہدے کے قابل ہو جاتا ہے ذکر اللہ کی وجہ سے اور آخر اللہ تعالیٰ اس سے اپنے انوارِ دیدار میں جذب کر کے باطن میں اپنے ساتھ ملا لیتا ہے غرض اللہ تعالیٰ کی معرفت قرب اور وصال کا ذریعہ اور وسیلہ محض ذکر ہے اور تمام اذکار میں افضل و ذکر اور تمام ذکروں کا خلاصہ اور جامع اذکار ذکر اسم اللہ ذات ہے یعنی اسم اللہ ذات اللہ اللہ کریں یا اللہ ہو کریں یہ اسم ذات ہے اور یہ تمام اذکار کا نچوڑ ہے تمام ذکر کا بادشاہ ہے ذکر اور اسم اللہ ذات کی فضیلت اور احمد سے قرآن کریم بھرا ہوا ہے احادیث نبوی میں جا بجا ذکر اللہ کے کمالات تاقید موجود ہے جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا صورت آل عمران آیت نمبر ایک سو اکامرے میں کہ اللہ تعالیٰ کے خاص بندے ہیں جو اسے کھڑے بیٹھے لیٹے ہر حالت میں یاد کرتے ہیں اور یہ بھی فرمایا گیا کہ یہ صرف ذکر قلب سے ہی ممکن ہے کہ انسان لیٹے ہوئے سوتے ہوئے بھی اللہ کا وہ یاد کرے سوتے ہوئے انسان سو جاتا ہے لیکن اس کی دل کی دھڑکن نہیں سوتی لیکن اس میں اللہ ذات اگر اس کے دل میں چلا جائے تو ہر لمحہ ہر گھڑی جب وہ ذکر کرنا شروع کر دیتا ہے تو وہ سو رہا ہوتا ہے لیکن اس کا دل اللہ کا ذکر کر رہا ہوتا ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے اندر نفس اور خناس کی چیزیں ختم ہو جائیں چاہتے ہیں کہ آپ فلاح پا جائیں تو ذکر اللہ کریں ذکر اللہ کی کسرت صرف قلب کے ذریعے سے ممکن ہے اپنے قلب کو ذکر میں لگا دیں آپ اپنے کام کرتے رہیں گے دل ذکر کرتا رہے گا اور آپ کا دل ذکر اللہ کی کسرت کر دے گا آئیں ذکر اللہ کی طرف تاکہ ہم فلاح پا جائیں آئیں قرآن کے اس پیغام کی طرف تاکہ ہم فلاح پا جائیں دل کا انتخاب کریں دھڑکنے محسوس کریں تصور کریں دل کے پر لفظ اللہ لکھا ہوا ہے اور ساتھ ساتھ پڑھیں اللہ ہو 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 اللہ ہاکبر اللہ ہاکبر